مریک کے بعد اگر میں پھر آپ کا سوالت ہے پیپلز کانفرنس کے چیمین سجاد غنیلون نے بارہ بولا سیٹ پر الیکشن کے بارے میں کہا کہ انہیں امید تھی کہ وہاں سے ایک کشمیری الیکشن لڑے گا لیکن وہ ایک سیاہ کو مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہ یہاں سیاہوں کا خیرمکتم کرتے ہیں انہوں نے بل واسطہ عمر عبداللہ کے طرف اشارہ کیا بی جے پی کے منشور پر انہوں نے کہا کہ ریاست کا درجہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کے نظریہ کا اہم حصہ ہے ان سی کی جانب سے انہیں بی جے پی کی اے بی اور سی ٹیم قرار دیے جانے پر لون نے کہا کہ وہ اچھے فرکشن رائٹرز ہو سکتے ہیں بگر لوگ انہیں آنے والے اندخبات پر مناسب جواب دیں گے سجاد لو نے کہا کہ عمر اور فارق عبداللہ وزیر داخلہ کے سامنے بھی پانگ رہے ہیں کہ انہیں کرکٹ اسکانڈل میں نر بھی بڑھتی جائے اس میں سوئی بک کے ہیں اور نسلہ پورا سے ہیں اور گرد پورا کے ہیں ہم نے ان کو سب کو ویلکم کیا میرے ساتھ میرے پرانشل پریزنٹ صاحب ہیں ہمارے پرویز صاحب ہیں تو یہ فیاض صاحب ہیں رجب صاحب ہیں یہ سب آئے ہیں یہاں تو ہم ان کو جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں سر نارت کشمیری کی سیٹ پر آپ کس طرح کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں چونکہ عمر عبداللہ نے بھی وہی سے آپ نے کافزات نامزد کی داخل کرنے کا اعلان کیا ہے اور ایڈ سیم ٹائم انجنر رشید بھی اسی سیٹ سے جیل میں ہونے کے باوجود لکھ رہے ہیں تو کس طرح کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں کوئی کشمیری لڑے گا ٹوریسٹ آیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے ہم تو ٹوریزم کے لوگ ہیں اس میں کیا پرابلم ہے ٹوریسٹ سے آپ کی مراد عمر عبداللہ ہے وہ آپ خود سمجھ لیں آپ نے بولا میں نے تو نہیں بولا جس طرح سے آج بجی بی کا منفیسٹو آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تین سو ستر ہو گیا ہے اب انہوں نے سٹیٹھوڑ کی اس میں بات نہیں کی تو کس کی جو بجی بی کا منفیسٹ نہیں نہیں سٹیٹھوڑ جو ہے کسی بھی حالت میں مطلب this is something which is the cornerstone of our ideology that we will have to get our statehood back تو جس طرح سے ہم نورت کشمیر میں کس طرح کا مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان سی جو ہے انہوں نے وہاں سے جیتا تھا لیکن اس بار دو چار پارٹیاں ان سی نے بلیم کر رہی ہے کہ بی جی بی اس لیے میادان میں نہیں آ رہی ہے وہ ای بی سی ٹیم کو سپورٹ کر رہی ہے دیکھیں میری بات سنیے میں اس کے بارے میں ایک پریس کانفرنس دینے والا ہوں میں نے پورا وہ نہیں سنا ہے جو انہوں نے بولا ہے سورٹی بٹ سنی ہے تو فکشن رائٹر اچھے ہو سکتے ہیں میں ان کو انشاءاللہ مجھے اپنے لوگوں پر پورا بروسہ ہے کہ ہماری جیت ہوگی ان کی شکست ہوگی اور اس کے بعد چونکہ وہ بیکار ہوں گے فکشن رائٹنگ میں ان کا اچھا کام ہو سکتا ہے کیونکہ کہانیاں بنانے میں منگرن کہانے میں بہت اچھا کام کرتے ہیں تو میں ایک ایک چیز کا جواب دوں گا ہمارے پاس ہسٹری ہے ہم بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کا جو الائنس تھا ہم اس کے وکٹم رہ چکے ہیں میرا فادر ایسالٹ ہوا ہے ان کے ٹائم میں آپ تو انفورچنیٹلی پڑھتے بھی نہیں ہیں تب ان کا شیوسینا ان کا الائنس پارٹن ہوتا تھا ایک کالکا جی مہاراج ہوا کرتا تھا مہاراج ٹرکا زرڈ سیکیورٹی دی تھی فارق ابدلا نے اس کو تو بہتر سال کے ابلگنی لون کو گسیٹ کے اس نے باہر نکال آتا مارا تھا جمعوں میں ہم نے دیکھا ہے ان کا اس کے بعد پوٹا اس ٹائم میں لائیا ہے انہوں نے اس کے بعد جتنی بھی وہاں ہیومن رائٹ وائلیشنز تھی اس ٹائم میں عمر ابدلا ایس فارن منسٹر ایک شیلڈ تھے کہ کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہے کشمیر میں یہ کیا بولیں گے ہمیں ٹاسٹ پور سے لے کر پھر اس کے بعد اسے پہلے کانگریس سے ملے تو ستاسی کیا سو بولنے کے لیے بہت ہے باقی جن کو الزام دینا ہے وہ دے میں اس میجارٹی میں ہوں جو جیل بھی گیا ہے جس نے ٹارچر بھی کھایا ہے جس کے فادر کو بھی مارا گیا ہے سو میں اس میجارٹی میں سے ہوں یہ وہ مینارٹی میں ہیں جن نے لوگوں کو جیل بیجا یہ اس مینارٹی میں ہیں جن نے لوگوں پر پی ایسے لگایا یہ اس مینارٹی میں ہیں جنہوں نے گولیاں چلوائی اور آج ہر گاؤں میں ایک مرگزار ہے سو لیٹ دیم نوٹ سرمنائز می مجھے یہ نہ کرے یہ کسی اور کو دے